کے مطابق جو اصلاح کرنا ہے اور یہ بات خواتین بھی غور سے سنے اس لئے کی بہت سی مرتبہ خواتین عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ جب اصلاح کی اور دیگر باتیں آتی ہیں یہ ہمارے لئے نہیں ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں اور ایک افسوس کی بات یہ بھی کہ چونکہ ان کو دینی باتوں کے سیکھنے کا کیونکہ ذریعہ نہیں ہے الحمدلہ آج ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے تک وہ دور رہی نتیجہ تن یہ ہوا کہ صرف ٹی وی کو ایک انہوں نے میڈیم یا مادیم بنا لیا ایک سورز بنا لیا نالج کا اور جو کچھ ہے بس ٹی وی ہے اور ان کا ریلیشن ہے اس سے ایک ریموٹ ہے اور تمام چیزیں بس ٹی وی اور ریموٹ کے بھی چھوڑیے دیندار جتنے بھی وہ مردی ہے گھر کے عورتوں سے کوئی دینداری نظر نہیں آتی عام طور سے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تربیت کے کوئی نظمی ہوتا گھر والوں کی یاد رکی تو لہٰذا ہم کسی بھی حیثیت میں ہو ہم تمام کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے چاہے میں مرد ہوں چاہے میں عورت ہوں گھر کے جس ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ہیں آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے آپ کو اصلاح کرنا ہے متفقہ علیہ روایت ہے صحیح بخاہی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے پس امام سے لیڈر سے حاکم سے خلیفہ سے مسلمانوں کے ذمہ دار سے ریایہ کی ان کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے گھر کے ذمہ دار مرد سے گھر کے لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے گھر کے افراد کی پوچھ ہونے والی ہے ایک عورت سے شہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے اور ایک غلام سے اس کے آخا کی مال کی پوچھ ہونے والی ہے خبردار تم میری بات کو غور سے سنو تم میں سے ہر شخص نگبان ہے اور اس کے ماتحد کی پوچھ ہونے والی ہیں تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طبقے ہوتے ایک سماج کی چاروں طبقوں پاؤنڈ کے لیڈرشپ والا طبقہ گھر کی ذمہ دار والا طبقہ عورت ہے اور غلام ہے ایک انسان سمجھ رہے آپ تو یہاں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے تو والد کو بھی کرنا ہے والدہ کو بھی مطلب گھر کے مرد کو بھی کرنا ہر گھر کی عورتوں کو بھی کرنا ہے وہ چاہے جس حیثیت سے اس گھر میں وہ رہتے ہو اس بات کو بہت سنجیدگی سی اور سیریسلی ہم کو لینا ہے ورنہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں فلاں خبر اس کا بھاگ کے جانا اس کا بھاگ کے لانا فلاں عشق مزاجیاں یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ حال وہ حال یہ برائی وہ برائی ہم سنتے سنتے ہمارے کان تھک چکی ہیں اور کبھی برائی دیکھ کر لگتا کوئی بات نہیں چل رہا ہے کچھ